یہ کافر اگر قیامت کے دن ساری کے ساری زمین کے اندر پائے جانے والے دولتوں کو بھی اپنے جان چھڑانے کے لئے پیش کریں تو یہ قبول نہیں کی جائے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دنیا کا ایک امیر ترین آدمی عیش و عشرت کر کے آنے والا بندہ بلائے جائے گا وہ جہنم میں ہوگا اور اس کو بلائے جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اپنی انگلی جیسے ڈال اس کی انگلی جہنم میں ڈالی جائے گی اب اس پر سوال ہوگا اتنی وہ تقلیف پائے گا انگلی ڈلی واپس آگئے اس سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی سکھ بھی دیکھا ہے اس انگلی کی وجہ سے اتنی عذیت ہو رہی ہوگی کہ ساری پورے دنیا کے جو اس نے ساٹھ ستر سال زندگی عیش و عشرت میں گزاری تھی ساری بھول کے کہہ گا کہ میں نے سکھ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی پھر ایک اور بندہ بلائے جائے گا جو دنیا کے اندر بہت غریب تھا اور وہ اس وقت جنت میں ہوگا اسے بلائے جائے گا اور اسے کہا جائے کہ اپنے انگلی جنت کے اندر کر اور باہر نکال لیں وہ جنت کے اندر کر کے باہر نکال کے اتنی لذت اور خوشی محسوس کرے گا اس سے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر بڑا دکھی رہا تھا غریب بیمار تنگ دست لیکن جنت کے اندر ایک انگلی کر کے باہر نکالے گا پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے کہے گا میں نے تو آج تک دکھ دیکھا ہی نہیں مطلب کیا ہے جہنم میں انگلی ڈالنے والے کو سارے سکھ بھول جائیں گے اور جنت میں انگلی ڈال کے باہر نکال لینے والے کو سارے دکھ بھول جائیں گے یہ جنت کی اہمیت ویلیو اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ان کی انتہا بتانے کے لئے نبی پاک رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی اور واقعہ سنایا کہ ایسا ہوگا مسلم شریف اٹھائی سو سات ٹو ایٹ زیرو سیون موسیقی